موسیقی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بہشی مکھی دکان کی ویڈیو ہے اور اس دکان میں کھل بینوں لے کا کام کیا جا رہا ہے ان کا اپنا جو کہنا ہے کہ ان کے یہاں جو کسٹمر آتے ہیں وہ صرف ریک پوچھ کر چلے جاتے ہیں مال لے کر جانے والے کسٹمر کم ہے لگوہ چیار مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنی دکان کی اپنی کی ہے اس دکان کے اندر واسطو کے نصر کیا کیا کمیاں ہے آج میں اس کے بارے میں جان کلی دینا چاہوں گا اور اس کے اپائے کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں میں کس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو فرنٹ کا بھاگ ہے یعنی جو گلی ہے جو رستہ ہے وہ کچھا ہے آپ نے اپنے فرنٹ کے بھاگ کو نیٹنٹلین یعنی ساپ ستھرا رکھنا ہے دوسرا جب ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں جو سٹیپ دکان کے اندر جانے کے لئے دکھائے گئے ہیں ان کے اوپر جو ٹائلز لگی ہوئی ہے وہ آئیوری کلر اور براؤن کلر کی ٹائل لگی ہوئی ہے جس کلر کی ٹائل یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ ٹائلیں واسطو کے اندرسار بلکل گلت ہیں یہاں پر ورکنگ اچھی نہیں آئے گی آپ نے کرنا کیا ہے یہ دی سمبھو ہو تو آپ آپ ان ٹائلوں کو چینج کرا کر یہاں پر وائٹ کلر کی ٹائلز یا گری کلر کی یا سمنٹ کلر کی ٹائل لگائیں گے تو واسطو کے اندرسار اچھا ہوگا اور آپ یہاں پر وائٹ کلر کا پتھر بھی لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو آپ کا اپنا شیٹر ہے شیٹر پر آپ نے کوئی بھی پینٹ نہیں کیا ہوا ہے یعنی جو چدر کا کلر ہے جو سٹیل کلر ہے یعنی سلور کلر ہے وہ آپ کا بلکل صحیح ہے یعنی آپ شیٹر پر پینٹ کراتے ہیں تو آپ نے شیٹر پر جو پینٹ کرنا ہے وہ وائٹ کلر کا پینٹ کرنا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کاؤنٹر کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو کاؤنٹر ہے کاؤنٹر کے اندر جو چیر رکھی ہوئے جو اپنی سیٹنگ ہے اس پر جانے کا جو روستہ ہے وہ باہر کے بھاگ سے ہے یہ ایج پر واسطو بلکل غلط ہے آپ نے اپنے یہاں پر کاؤنٹر کی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ اس پرکار سے کرنی ہے جب آپ اپنی چیر پر آگر بیٹھیں تو دکان کے اندر جا کر پھر واپسی گھوم کر آگر اپنی چیر پر بیٹھیں کاؤنٹر کے اندر جو ٹرورز دکھائی گئی ہے وہ ایک ٹرورز آنر کے رائٹھ اینڈ پر آئے گی اور دوسری گھروڈ یہ دونوں گھروڈ ایج پر واستو بلکل صحیب ہے اسی کے ساتھ جو کاؤنٹر کے اوپر جو کلر ہے جو سنوائی کا لگی ہوئی ہے وہ پرپل کلر کے لگی ہوئی ہے یہ بھی واستو کے اندر جو گلت ہے اس کاؤنٹر کے اوپر جو کلر آنا چاہیے وہ وائٹ کلر یا اوپائٹ کلر ہی آنا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی کلر آتا ہے تو وہ واسطو کے انصار غلط ہے اب بات کرتے ہیں آپ کو اپنے یہاں پر سامن کی ویوستہ کیسے کرنی ہے واسطو کے انصار آپ کے یہاں ہمیشہ ہی جو ساؤت کا بھاگ ہے جو دکشن کا بھاگ ہے اس دشاں میں ہمیشہ ہی وجن بھی ہونا چاہیے اور انچائی بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا کھل بینولے کا کام ہے پشو آہر کا کام ہے آپ کے یہاں بوریاں آتی ہیں بیگز آتے ہیں وہ بیگ آپ نے اپنے یہاں پر ساؤت کے بھاگ میں رکھنے ہیں ساؤت ویسٹ سے لے کر یعنی جہاں اپنا کاؤنٹر ہے کاؤنٹر سے لے کر اور ساؤت ہیشت تک اس جون میں آپ نے اپنا مال لگانا ہے جب آپ کی یہ لائن مال کی بھر جائے تو اس کے بعد آپ ایک لائن اور آگے کی اور بڑھا کر لگائیں جب آپ کا ساؤت کا ایریا فل ہو جائے اس کے بعد آپ کو مال رکھنا ہے تو آپ مال اپنی نورت کی دیوار کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر جو مال آپ نے رکھنا ہے وہ بلکل لائٹ ویٹ کا ہونا چاہیے اور یہاں کی جو اونچا ہی ہے وہ لگ پر چیار فٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے فرنٹ کے بھاگ میں جس پلے کے لیے بیگ دکھایا گیا ہے جو اوپن کیے ہوئے ہیں وہ بیگ آپ اپنے یہاں پر اسی جون میں رکھیں گے اس میں کوئی بھی دکھت نہیں ہے آپ کے یہاں جو کانٹا رکھا ہوا ہے وہ ساؤت جون میں رکھا ہوا ہے آپ نے یہ کانٹا یہاں سے اٹھا کر آپ فرنٹ کے بھاگ میں یہاں پر بھی کانٹا لگا سکتے ہیں اور اپنا کانٹا آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں دونوں میں سے جو اپشن آپ کو اچھی لگتی ہے جہاں آپ کو سویدہ ملتی ہے وہاں پر آپ اپنا کٹا لگا سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پینے کے پانی کی آپ نے اپنی دکان کے اندر پینے کا پانی کہاں رکھنا ہے پینے کا پانی آپ نے اپنی دکان کے نورتھشٹ کے بھاگ میں یعنی عشان کون میں آپ نے پینے کا پانی رکھنا ہے یہاں پر جو میورجک کا کلر ہے وہ سکائب لوگلر ہی ہونا چاہیے اسی کے ساتھ جو آپ کا بیک سیڈ میں جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس ویڈیو میں اسٹ کی دیوار کے ساتھ ساؤھ ہیسٹ سے نورتھ ہیسٹ کی اور چڑھتے ہوئے سٹیرز دکھائی گئی ہے ساؤھ ہیسٹ سے نورتھ ہیسٹ کی اور اوپر کے اور سٹیرز سے پرسٹ لوگر جاتے ہیں آپ نے اپنی اس سٹیرز کے اوپر یعنی جو سٹیرز جو بنی ہوئے وہ لوہے کی سٹیرز ہیں اور اس کے اوپر آپ نے یا تو گرین کلر کا پینٹ کرانا ہے یا لائٹ براؤن کلر کا پینٹ کرانا ہے اور جو آپ کی سٹیرز کے نیچے کا بھاگ ہے یعنی نورتھ ہیسٹ کورنر سے لے کے اسٹ سینٹر تک کے بھاگ میں آپ نے کوئی بھی سامان نہیں رکھنا ہے آپ کے یہاں اسٹ کے بھاگ میں ایک واش پیشن بھی دکھائے گیا ہے آپ نے اس واش پیشن کو ہمیشہ ہی ساف رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں مندر کی مندر آپ نے کہاں لگانا ہے مندر آپ نے اپنے دکان کے ساؤتھ ہیسٹ کے بھاگ میں یہاں پر آپ نے مندر لگانا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ اپنی دکان میں برکنگ اچھی چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی دکان کے ساؤتھ ہیسٹ کے بھاگ میں ایک بلبے لگانا ہے وہ بلب آپ نے ساؤتھ ہیسٹ سے ساؤتھ کے بیچ میں لگ بلگ اس جون میں آپ نے ایک بلب لگانا ہے بلب چالیس وٹ کا ساٹھ وٹ کا یا سو وٹ کا ہونا چاہیے اور وہ بلب آپ کا صبح سے لے کے شام تک جلتا رہے یعنی جب آپ صبح دکان کو کھولیں اس میں آن کر دیں اور جب آپ اپنی دکان کو منگل کر کے جائیں اس میں آپ آف کر دیں ایسا کرنے سے آپ کے یہاں ریزلٹ بہتر جرور لیں گے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ کے یہاں فرنٹ کے بھاگ میں یعنی گلی میں باہر سامان رکھنے کی ویوستہ ہے تو آپ اپنے یہاں اپنے کچھ بوریاں دسپلے کے لیے نورتھ ویسٹ کے بھاگ میں اس جون میں بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کو بینیفٹ جرور ملے گا میں آپ کو ایک بار پھر کہنا چاہوں گا جو آپ کی نورتھ کی دیوار ہے اس دیوار پر آپ نے جیدہ بھاری سامان نہیں لگانا ہے اور نہ ہی جیدہ ہونچائی کرنی ہے جو آپ کی ساؤتھ کی دیوار ہے اس دیوار پر آپ نے ساؤتھ ویسٹ کورنر سے لے کے ساؤتھ ہیسٹ کورنر تک بھاری سامان بھی لگانا ہے اور انچائی میں سامان بھی لگانا ہے یعنی فر سے لے کر جتنا میکسیمم آپ انچائی کر سکتے ہیں اس ایڈے کو بھرنا ہے آپ اسی کے ساتھ آپ کی دکان کی چوڑائی زیادہ ہے تو آپ ایک لیئر کے ساتھ دوسری لیئر دوسری لیئر کے ساتھ تیسری لیئر بھی ملکے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے چاہیے سیلنگ کا جو کلر ہے وہ بائٹ ہونا چاہیے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیے آپ میری باتوں کو سن کر سمجھ کر پھر اپنے یہاں بدلاؤ کرتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کے یہاں بینفیکٹ جیرو ملے گا آپ کے اپنی کوئی بھی سائٹ ہے اس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو آپ میرے یہاں میرے آفیس میں آ کر میرے سے کنسلٹنسی بھی لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ اپنے سائٹ کے ویڈیو بنا کر یا نقشہ بنا کر بھیجتے ہیں تو اس پر بھی میرے سے صلاح لے سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے سرکل میں شیئر کریں آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آنے والی میری جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے وشیہ پتش اچھا کریں گے تب تک کے لئے نمشکر